من الشیطان الرجیم وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَا بِوَالِدَيْهِ وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَا بِوَالِدَيْهِ احسانا حَمَلَتُهُ اُمُّهُ قُرْحَنْ وَوَزَعَتُهُ قُرْحَنْ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْوَائِنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ عَوْزِنِي اَنْ اَشْكُرَنِ مَتَقَلَّتِي اَنْ اَمْتَالَيَّا وَعَلَى وَالِدَيَّا وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُمْ وَاسْلَنِي فِي زُرْيَتِ اِنِّي طُبْتُ عِلَيْكَ وَإِنِّي اِنَ الْمُسْلِمِينَ اَسْلَانَ 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 دو سال تک مسلسل دھد پہ لائے تے جدوں بندہ جوانی نو پہنچ جانب ہے تے چالیاں سالاندہ ہو جانب ہے تے پھر نیک بندیاں دیاں نشانیاں ہیں اللہ پاک کے دعاں ماں کر دینے اللہ سونے آ جڑیاں تُو میرے اُتے نیمتا انعام کی تی آئیں میں نو اے نادا شکریہ آدھا کرن دی توفیق آتا فرما دے تے جڑیاں میرے ماں پہ آتے نیمتا انعام کی تی آئیں او نادا بھی شکریہ آدھا کرن دی توفیق آتا فرما دے تے میں نو چنگ عمل کرن دی توفیق دے دے میں تیرے والے توفہ کر کے سچا مسلمان بن گئے عوام ہر قسم دی حمد و صناب اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگن درود و سلام سید والین والاخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی تے دوستو بھرگو آج دا ماہ رمضان دا دوسرا جمعہ دو ادھار چھیدہ ماہ رمضان بارمہ روزہ عید انبر سورہ آقاف دی چھپی پارے بچوں ایک قیت مبارکہ پڑیے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق آتا فرمائے اور میں نوں اور تسانوں سبنا نوں مولا کریم عمل دی توفیق آتا فرمائے بھائیو آج میرا جی چاندہ ہے کہ معاشر دے اندر آج کل ایک بڑی خامی آ چکی ہے کتے بڑی ماں پریشانے کتے بڑا باپ پریشانے میں چاندہ کہ آج دیکھ اس ماہ رمضان دے جمعہ دی انبر چونکہ لوگ بزرگ دوست میری یہاں ماما پہنا کسیر تعداب دی انبر تشریف لے آن دے نے میں چاندہ کہ کچھ ماہ رمضان دے بارج اور کچھ ماہ پیان دے بارج عرض کرن اللہ مینو تو انہوں ماہ پیان دی قدر دی توفیق عطا فرمائے کائناب دے سردار نبی نے ایک دن سے ابھی بیان کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر سے خطبہ دین لی چڑے نا آن ممبر تے تشریف لے گا تے ممبر دیا پہلی پوڑی تے آپ نے قدم رکھیا نا آپ فرما دے اللہم آمین دوسری سیڑی تے پیر رکھیا آپ نے فرمایا آمین تیسری سیڑی تے پیر رکھیا آپ نے فرمایا آمین بعد وچنا سیابہ کین لگے سونے اج ایک عجیب چیز بیکھی جڑی اگے قدیری بیکھی آپ فرما دے نے میرے سیابیوں بہت اصل چہے میں کہ میں ممبر تی پہلی پوڑی تے پیر رکھیا سی نا تے میرے کو لے جبریل امین آگا ملاقہ دے سردار تے پتا کی آندھے نے آندھے نے سونے آم جیدی زندگی چھمہ رمضان آ جائے اور روزے نہ رکھے اور بندہ باد قسمت ایک اوپر لے بند کرنے ہیں جیدی آجھوڑی گدا کہیں دے نے جیڑا بندہ نبی علیہ السلام فرما دے نے جناب جبریل کہیں دے نے جیس بندے دی زندگی چھمہ ماہ رمضان آ جائے تے ماہ رمضان دے روزے نہ رکھے اوپر بندہ باد قسمت ایک اوپر بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے آپ فرما دے نے جبریل نے باد دعا کی تیے تے میں محمد نے آمین کہہ دی تیے باد دعا کرنوالا نوریاں دا سردار ہوئے تے آمین کہنوالا خاکیاں دا سردار ہوئے تے پھر اس بندے دا کھانا خراب کیوں نہ ہوئے گا آپ فرما دے نے میں پہلی سیڑھی تے پیر رکھے آئے تے میرے کوڑ جبریل آئے تے آکے کہن دے نے جیڑا بندہ جیس زندگی چھمہ ہے بھی سیت مند ہے بھی اپنے کاروچ بیمار بھی کوئی نہیں مسافر بھی کوئی نہیں اے ماہ رمسان دے روزیں نہیں رکھ دا اللہ کر کے اے رب دی رحمت تو دور ہو جائے آپ فرما درودنا دے پھولنے ہی نچھاور کر دا او بندہ بھی رب دی رحمت دا حق دار نہیں او دا بھی خاکا لودھناک ہو جائے اے کربیدی یا ایک اینے سمجھونا اے کربیدی کہا وسیم یا گال سمجھونا جڑا بندہ نبی پاک تے درود پاک نہیں پڑ دا اللہ پاک دی رحمت تو بھی بندہ دورے آپ فرما دینے میں آمین کہہ دیتی ہے بھائیوں ایس کر کے نبی پاک دا نام آ جائے پیار تے محبت دے نال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیدہ ہے اے زمین تے درود پہ آپ پڑھ دائے فرشتی اسمان نہ تے خوش پہ ہون دینے ایک ورہ درود پڑھ دائے اللہ یہ دیتے دس رحمتہ نادل کر دینے ایک ورہ درود پڑھ دائے اللہ پاک یہ دے دس گناہ محب کر دینے ایک ورہ درود پڑھ دائے اللہ پاک یہ دے دس درجے بلاند کر دینے جڑا نبی پاک تے درود نہیں پڑھ دا او بخیلتے کنجوس بند ہیں جڑی جنہ دی خشبوب پانچ سو سال دن سفر تو آنی شروع ہو جائے گی جڑا ترودہ من کرے انہوں جنہ دی خشبوب ہی نصیب نہیں ہوئے گی جہ جڑا اپنے ماں پہ آنوں تنگ کردہ ہے ماں پہ آنوں ستاندہ ہے ایک اور نہیں کردہ کہ تینوں تیری ماں نے پا لیا کیونک اللہ نے اس آیات میں چنم بہتا مادہ تذکرہ کیتا ہے حَمَلَتُهُ اُمَّهُ حَمَلَتُهُ اُمَّهُ قُرْحَل وَوَضَاتُهُ قُرْحَل ماں نے نو مہینے چکے آبی بڑی مشکلے تھے جنہ آبی بڑی مشکلے تھے ایک بندہ اپنی ماں موڑیاں تے چوکے ساتھ آج کرواندہ ہے موڑیاں تے چوکے ساتھ آج کرواندہ ہے تے پھر کہندہ ہے ہونتے میری ماں دا حق آدھا ہو گیا ہوئے گا نام اوٹھے مطاب چلے ٹھے آئیں اتوا آبادان بھی گہ بھی اشارہ ہوندھائیں آجے تے تیری ماں نے تینو جن لگے آم جڑا ٹھنڈا ہاں کا پریاسی اوڈا بھی مول نہیں دے سکے آئیں اور ماما بھی قدر کریا کر ماما بھی تینو اللہ پاک نے ماد پیرچ بنایا کیونے قدیس ہو جائی سچا کوئی نیم کوئی مادل کوئی نیم شیشہ پڑھ کے موڑ دے دیکھے پھر کڈا سونا تینو بنایا اللہ حافظ صاحب کی قبر منور فرمائی کیٹی پیاری بات کیتی آندھے نے پیٹ مائی ویچے شکل بچے دی پیٹ مائی ویچے شکل بچے دی سچے بنا بنایا اللہ تے کام بیکھو سات پرانے ایک دنہ رال دے ہی نہیں یہ تے کنے رپڑ پیجا نکھ آبال میرا ہی آتی رہ چگڑے پیجا نکھ اور شکل بچے دی پیٹ مائی ویچے سچے بنا بنایا بین ہاتھ لائیا بین او سارا پورا کر دکھ لائے کوئی کالا کوئی گورا چٹا کوئی کالا کوئی گورا چٹا تے قدرتوں بار لے آوے تے دین ویچے راتان رات دینا ویچے ہرگز فرق پیلے لائے پھر تو بچہ پیدا ہویا ہے آپ گلے تھائیں سن دیئے تے نو سکے تھائیں سلام دیئے تے ری پوک دا خیال کر دی تیری پیاس دا خیال کر دیئے تے ایسے کر کے تو ہی بڑا ہو جائیں قرآن کے بہر ماں نلنے کی کر باپ نلنے کی کر نبی علیہ السلام کو لے ایک بندہ آیا آکے کہندہ سونے آم میں کدنہ نلنے کی کر آم آپ فرمادے نے اپنی ماں نال ایک کہندہ جیو اس تو باپ کدنہ نلنے کی کر آم آپ فرمادے نے ماں نال ایک تیسری مرتبہ پھر کہندہ سونے آم کدنہ نلنے کی کر آم آپ فرمادے نے ماں نال ایک چوتھی دفعہ کہندہ سونے آم کدنہ نلنے کی کر آم چوتھی وار آپ فرمادے نے باپ نلنے کی کریا کر یعنی کہ اللہ پاک نے تین حق مہاں دے رکھے نے چوتھاک باپدہ رکھے آئے ایس واسطے بیران مہاں دی خدمت کریا کر مہاں دیاں دیاں کر مہاں دیاں باد دیاں 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 بچیا کر ایک پاس ستر ولی دعا کر ایک پاس کلیمہ دعا کرے اللہ دی قسم سترہ ولیاں اللہ مہاں دی دعا پہلا قبول فرمال اندینے سلام اللہ امام بخاری رحمت اللہ لینو بچ پر جب بخار ہویا دیکھاں خراب ہو گئی آگ پتہ امام بخاری دے بیوہدہ ناکی سے اسماعیلو دے ناسی تے لکھاں پتی سے لکھاں کروڑا پتی امام بخاری کا باپ ایک دن اپنے ساتھینوں کہیں لگا کہ میں قسم چوکے آنا میری جن نے کمائیے حلال دی کمائیے دے چھے ایک پیسہ بھی حرامتہ نہیں کہاں جو ان کو کہا سکتا ہے بھی میرے سارے پیسے حلال دے نہ کوئی آجی کہا سکتا ہے نہ کوئی مولوی کہا سکتا ہے نہ کوئی پیر کہا سکتا ہے اب بہتہ کیم لگا کوئی بندہ کہا ہی نہیں سکتا ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ لگ انہوں نے باپ کہنے ہیں میں قسم چوکے کہا سکنا کہ میری کمائی چیک چوانیمی حرام دی نہیں جدو بندہ حلال گھن دے ترابدی قسمے میں چوانی جن دینے محمد بن اسماعیل پیدا ہوئے روس چھ پیدا ہوئے مکہ مدینے نہیں روس دے شہر بخارے چھ پیدا ہوئے تے دو سال دیوں مرے بخار ہویا اکھاں خراب ہو گیاں تے ماں تحجد میں نے اٹھ کے روز دعا پہی کر دیئے آن دی اللہ جے تو اکھاں لے سکنا ہے اکھاں دے بھی سکنا ہے اکھاں کھو سکنا ہے اکھاں صحیح بھی کر سکنا ہے دعا کرو جنادیاں اکھاں کم دورنے اللہ صحیح فرما دے ریکھ اکھاں اکھاں ماماں دیاں دو آوان نالوی لوٹ پہن دیاں نیکھ باپان دیاں دو آوان نالوی اکھاں صحیح ہو جان دیاں نیکھ ساڑھ ایک کاری صاحب بیان کر رہا سن ایک فوجی بندہ اے دے جناب اے دا باپ اے فوجی چھوٹی تو آیا اے دا باپ اپنے پتر نو کہن لگا بیٹا میرے بھائی دی بچی جو آنے تے او دی بچی نبی نی ہے میرا پران آج میرے گروہ پہ آئے تے کہندہ ہے میری بچی جو آنے تے انو میں کدر سٹا تے اے دا باپ کہن لگا اپنے فوجی پتر نو کہن لگا بیٹا تو میرے آنکھے لگ کے اے دا بینی بچی نل شادی کر لین تے ہے تے فوجی سی پر ہے گا نیک سی سارے فوجی ہی کو جاتا نہیں نہ ہوں دے نہ سارے پولیس آنے ہی کو جاتا ہوں دے رکھیں اور سارے آج نیک بھی تے برے بھی کیا نا آبازی دی میں کو کر لینے ہاں کئی منڈے وہ کرو نکل جاندے نہیں اچھا پھر جیتے شادی کرنے میں کرو ہی نکل جاندے برات تیار ہوں دی وہ منڈا دولہ غیب ہوتا ہے شادی ہوگی اخبار چلی خیاسی شادی ہوگی اللہ نے بیٹا دیتا سونا بیٹا دیتا ادھرو اللہ نے پتر عطا فرمایا ادھرو بیٹا دی ماں دی اللہ نے اکھامی صحیح فرما قدیم آم آپ کو دعا لے لے کرتے ہوئی امام بخاری دی ماں اٹھ کے دعا پہی کر دیے جب ویلا کیڑا ہے ویلا تحجد ہے ہاں دی اللہ میرے بخاری دی آنکھاں صحیح کر دے اللہ میرے بخاری دی آنکھاں صحیح کر دے سہی دیتے پیپا کے رو رہ کے ماں دعا پہی منگ دیے ایک دن دعا نہیں کی تھی ویرا دو دن دعا نہیں کی تھی تین دن دعا نہیں کی تھی مہینہ دعا نہیں کی تھی تو دو چار دن دعا ہواں کر کے تھک جاننا ہے حافظ ابن اکسیر لکھ دیں رحمت اللہ دو سال تک ماں دعا ہی کر دی ریگ ایک دن سیدے بہگ رب نوان دی ایک اللہ دو سال ہوگا نہیں پتر لی اکھاں تیرے کو منگ دی پیام تے جے تیرے کو لکھاں مگ گئی آنے تے جوابی دے چھڑ ماں سیند امانوینہ خوش کر ماں خوش ہو کے دعا کریں تُو بیوی نو بڑا خوش کرنے آپ نال جا کے سوٹ لے کے دینے کسے بڑی پیاری بات کئی آن دے نین بندے دنیاں ویچ لکھانے ساکھ یارو ہندے دنیاں ویچ لکھانے ساکھ یارو پر نہیں ساکھ 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 سمجھ دیں رشتے ہندے دنیاں ویچ لکھانے ساکھ یارو پر نہیں ساکھ کوئی مان دے ساکھ ورگاہ پترپاں میں زمانے دابلی ہو وی پر نین مان دے پیاران دی خاک ورگاہ مان ایک ہو اگر بزاری مان ہو پترپاں میں زمانے دابلی ہو مجھے مانک دے پیران دی خاک ورگا ان دے جگتے بندے دے لکھان سائے گال در آتی آنا سنی ان دے جگتے بندے دے لکھان سائے پرنی سایا کو جگتے باپ ورگا سکے چاچے بھی او پیار نہیں کر دے جڑا باپ پیار کر دا ہے کوئی او پیار نہیں کر دا جڑا باپ پیار کر دا ہے کوئی او دعا نہیں کر دی جڑی ماں دعا کر دیئے ماسیاں پھوپیاں چاچیاں تائیاں دعا ماں تے ضرور کر دیا نے پر اللہ بھی قسمیں جڑی ماں دعا کر دیئے کوئی دعا کاری نہیں سکتا حضرت امام بخاری رحمت اللہ لدی ماں دو سا لوگاں نے دعا مک دیا آج نازنالکنگ بھی پیئے اللہ جے میرے پتر بھاستے تیرے کو لکھا کوئی نہیں جواب دے دے حضرت امام بخاری رحمت اللہ لدی ماں دعا کر کے سو جان بھیے خوابچ بابا جی ابراہیم پیغمبر مل دینے تے کہندے نے بیٹا تیریاں بوتیاں دعا کرن بھی وجہ کر کے اللہ پاک نے تیرے پتر محمد بن اسماعیل دیا آخہ سہی کر دیتیانے ماں تاجد پر نہیں اٹھیے اٹھ کے پتر نو دیکھ دیئے پتر دیا آخہ سہی نے اللہ اکبر اللہ ان گلتے آنن سن لینا کنیاں کو اکھاں تیز ہوئیانے امام بخاری رحمت اللہ لینے مسجد نوی دے کول او جڑی جھگا جنہوں نبی پاک نے فرمایا ہے ماں بینہ بیعتی و منباری روزہ تن میں ریاض الجنہ مسجد نوی دے کول ریاض الجنہ چبہ کے امام بخاری نے سولہ سال دے اندر سہی بخاری لکھئے سولہ سال دے اندر پہلہ وضو کی قسل کی تائم پھر وضو کی تائم نوے کپڑے پہننے دور کا تام استخارہ پڑھیانے پھر امام بخاری نے مسجد نوی دی ریاض الجنہ دے وچبہ کے امام بخاری شریف لکھئے امام بخاری فرمادے نے میری آنکھان انیاں تیز ہو گئیاں انیاں تیز ہو گئیاں میں رات دے چاننے چ چان چڑیا ہوں دا سی میں نو دیوے بتی دی لوڑی کوئی نہیں پہن دی سی میں رات دی رشنائی چل لکھ بھی لیں دا سی تے پڑھ بھی لیں دا سی امام بھی دعا دا سرک امام بھی دعا ونی بنا دے وے مام بھی پت دعا ولا دعا دے وے مائے رمضان تا چان چڑنچ ایک دن باقی اللہ جانے بے فرون کا کڑیاں میں رکال ایک بندر چاہی دیتا ہے دو مہینے روزے ہونا پر کئیاں کہنا یا اللہ اس مولوی چوک جڑا دو مہینے روزیاں دیں ہسی اخری بھی نا کیوں نے کڑنٹ ہے جیڑے آ روزے دار ہیں اے ایمان نہ سوکے جیڑے بے روزنے بڑے ہوکے اہی جیڑے نا لوگ کے شکل لوگ کے پیری یہ کوئی ایک نہ لگے یہ چوڑا ہوں دا میں سارے ہی ہی آکھنے ہیں نا یہ مسلمان تا روزے راکھ دینے پر چوڑے ہیں کینیا رونکا دیکھ اور وا وا رونکا ماہ رمضان دیا کینیا رونکا نے اور رات مونڈے لگے نے اللہ نے عمر سے برکت فرمایا میں نا گنگن کے دسان تیک بے شمار نانے جیڑے مونڈے نے قربان اور سو تو زیادہ ٹینٹ لگیا سو تو زیادہ ٹینٹ تو اڑے واسطے انتظام کیتا ہے اللہ تو اڑا آنا قبول فرما یہ رونکا نہیں تھے اللہ جاندہ ہے میں کسے رو نہیں آکھے آلانکہ پہلے سال دیاری دار بندے رکھنے پہ اندیسی حیث کی اللہ نے نہ مونڈیانو یا نہ شاک پائے آپ پہ ہی لگے نکی نکے بچے نوجوان اللہ افاکبر کاروبار چھڑ کے اوہ اللہ دے کارچے لگے کسمت نہیں یہ اللہ نے کسمت چنگی نہیں بنائی تھے اور کی واہ واہ رون کا ماہ رمضان دیا اس اللہ دے میں مان دیا دل ممنہ دے پر نور ہوئے بیچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے اعتاقران دیا واہ واہ رون کا ماہ رمضان دیا اس اللہ دے میں مان دیا اوہ ایت ایک برکتا والا مہینہ جے نبی پاک نے فرمایا رومت مومنگر اس کے برکت پہ جانبیین ایت ایک برکتا والا مہینہ جے ایت ارامتا والا خزینہ جے روتا آیاں نے رب نو منان دیا کوئی اوتھے رو رہے ہیں جی رب تین امک کے لہے جائے اللہ بھی قسمیں اوتھے دنزارہ ہی وکھرائیں کالی اخبار چلکے حسین عید کی عمرتے لوگ بہت زیادہ گینے تے رو رو کے ساریاں ویلے رو رو کے ساریاں ویلے رب نو منان دے پہنے ایت اے برکتا والا مہینہ ایک ایت ارامتا بھریا خزینہ ایک روتا آیاں نے رب نو منان دیا باوران کا مہ رمضان دیا اور لگا جاندہ ہے رب دا پرونان جی آج کے نئے ہو گیا نے باوران تے کئیانے ٹھائیاں تے کوشی کرنی بھی چاند چڑے باوران نے چاند چڑنا دے ماملے چڑنا 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 نا سای اور لگا جاندہ ہے رب دا پرونان جی ایسے قسمت نال بیرے ہونا جی کی زندگیاں انسان دیاں اے سیالکوٹ دی زمینے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ لگ اے نا دی ماں مسجد بوئے گیا جاندیے تے مسجد خادم کو نو پچھ دیے وے مسجد خادم آج کی ساڑھی مسید ترابیاں کینا بھرانیاں نے ساڑھی مسجد دی اندر قرآن کینے سنانا ہے او ماما کٹیاں خوش نصیب نے جناد پتر مسید تاچ قرآن سنا دے او ماما مبارک دیاں حق دار نے جناد پترکاری تے مولوی بن گئے نے او ماما جنہ دیاں حق دار نے جناد بچے اللہ دے دینواستے بھکبوئے نے ماں مسجد دے تروا دے چھڑیے دیکھی کہہ رئیے وے مسجد دیا خادم آج کی ساڑھی مسید ترابیاں کینے پھرانیاں نے تے مسجد دا خادم بول کے اندر بی بی جڑے کاری نے ترابیاں پھرانیاں نے او سکاری داناں کاری براہی میں دے ماں اسماناں لے مو کر لیندی اگھ دے نالے ٹھنڈا سا بھر دی اگھ اکھاں چوہ آنسو لیندی اگھ آن دی اللہ میرا بھی پتر کدھی قرآن سنائے گا ماما دیا خاشاں دیا نے ناں کوئی ماما دی اللہ کر کے میرا پتر پٹواری لگ جائے کوئی ماما دی اللہ کر کے میرا بیٹا تھانے دھر لگ جائے کوئی ماما دی اللہ کر کے میرا پتر ناظم بن جائے کوئی ماما دی اللہ کر کے میرا پتر قرآن باکاری بن جائے بارے ماما تھوڑیاں نے جڑیاں چاہ دیاں کہ ساڑھے بچے قرآن بیکاری بن گئی تھوڑیاں ماما اپنی اپنی حسرت ہوں دیئے اللہ اکبر اللہ ہر بندے بھی خاش ہوں دیئے کسے بندے بھی خاش ہوں دی میں حج کراں عمرہ کراں فلاں جگہ آتے جمعہ پڑھاں میں نے میرا پائی شوقت پھیلے جمعہ میں داثریاں سے آج جو تو ٹیلی فون کر کے تو رہا ہے بھی تسی کرونا میری گھٹی تے جمعہ پڑھاں لی جائنا ہے سردار شوقتی کیچاک جو ناج چور رفیق صاحب نو اور ایک ناج جناب کونسل رو لے کے آگ کنے ساتھی میں دیکھ رہے ہم دور تراز تو چل کے آئیں ایک میری پینٹ چونیاں تو چل کے کیاں بھی مولی صاحب آپ پیاد ہرپیہ لے لو مسجد یہ ایٹا لیا کے مسجدہ کام شروع کر لے بہان اللہ ایک پہلے دو ہرپیہ پڑھاتا نی اسماعیل سو ہرپیہ یعنی کہ اپنی اپنی خاش اندھی اے ہر مندی نیک خاش اللہ پوری فرما دے مولانا میر سیال کوٹی رحمت اللہ لیک چھتی نل دوڑ کے آئے تے مان دے کول بیگ تے کہن لگے امیر کیا تُو چاندنی ہے میں بھی قرآن دا حافظ بن جاؤں بہترہ بھی یہاں پڑھاوان تے مان دی پتر میرا بڑا جی کر دائی کہ میرا پتر کاری ابراہیم بن جائیں قرآن دا حافظ تے کاری بن جائیں تے مولانا میر سیال کوٹی رحمت اللہ لین اپنی مانوں کے دنے امی پھر تُو دعا شروع کر دے تے میں محنت کرنا ہوں امی تُو دعا کر پھر میں محنت کرنا ٹھے تاریخ شہدے بندے زندہ نے جائیں جنہیں سامنے واقع ہویا تھے سویرے ماں پھر مسلطہ دا کے دعا منگل لگتے ہیں ہاں بھی کسی یا اللہ میرے پتر نو ڈی سی لا دے میرے پتر نو کمیشنر لا دے اس بھی لا دے ماں رو رو کے تو آماں پی مانگ دی اللہ میرے پتر نو قرآن دا کاری بنا دے ماں رو دعا کر رہی ہے تے مولانا میر سیال کوٹی قرآن پھڑ کے بیجان دینے تے پھر دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے اللہ دانا لے کے مولانا میر سیال کوٹی رحمت اللہ لہنے قرآن یاد کرنا شروع کر دیتا سویرے لگ پہندے نے شام ماں تو پہلائی سپارا یاد کر لیں دے آس اڈیاں بابیاں نو کولو بنا نہیں پاک دی ساری زندگی مولانا میر سیال کوٹی سپارا یاد کی تاک کام مشکل ہے نا پر ماں دی دعا کر دی جاندی ماں دی دعا سپارا یاد کیتا تجھا روز آیا تجھا سپارا تجھا روز آیا تیسرا سپارا چوتھا روز آیا چوتھا سپارا تیس پارے تی روز مک گیا تیس پارے بھی ختم جتے لوکانو ایدہ چاہے ماں نو ایدہ بھی چاہیے تے نال پتر دیکھ آپ دھون دا بھی چاہے ماں ماں کولو دعاں لیا کر ماں ماں دیاں باد دعاں ماں کولو بچیا کر اللہ دی قسم کھا کے کئی نام بخاری پڑ کے ویکھلائے آپ دی مانو چاہ دا کپ پہ آکے ویکھلائے دو دا گلاس پہ آکے ویکھلائے بوتل پہ آکے ویکھلائے شیب کھوا کے ویکھلائے روٹی کھوا کے ویکھلائے تے اوٹھے کتے جنگل چھتو کابو آ جائیں تے رابنو ایدہ باستا چاپاویں جتے نو نجات نہ دے وے تے فر میں نو کہہ دی جا بخاری پڑ کے ویکھلائیں میرے تیرے پیرو مرسل فرما دینے تے نو بندے جا رہا سن تے جاندیا جاندیا اے جناب راچ جاندیا جاندیا ہاں دیری آگئی تے چکھڑ چل پہ تے بھج کے تینوں جن پہاڑ دی گھار چے وڑ گئے تے گھار چے جوں ہی داخل ہوئے اُس تو ایک پتھر کھس کے آگ گھار دے بوے بچا گیا اے نا تینہ کنوں ہلایا ہلویں نہیں سکتا اے نکلویں نہیں سکتے چی ہوا بھی بند ہوگی سا بھی بند ہوگیا اے تینے بندے سو چی پہ گئے اُن مرے مرآ ایک کہاندے ہیں انتا نہیں بچنا ہاں موبیل تو دو ہے گھئی کوئی نہیں سن بھی بھی بول پہا اے لیٹنچ بھی بولی جاندے چوٹر چی بڑیاں بیلی ساپ کرنے اچھے بولی جاندے پیدا پیدا ہوگی کڑیاں ہم انہیں ٹائم سٹ کر رہے اچھے بولی جاندے اللہ اس قوم دے حالتے رہے فرمایے کتے ہیں تمہیں بلانی تھا تھے آجا پھر تمہیں اے موبیل ہے ایک کوئی نہیں سنگ تینوں تینوں قابو آگا آپس کہن لگے کوئی نیکی کیتی جی تو یاد کرو کوئی نیکی کیتی جی وہ یاد کرو کون فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنڈے نے کوئی نیکی کیتی جی یاد کرو کوئی نیکی کرے یا کرنے کی ایک پھر کھڑا ہو گیا اے بخاری بھی یہ دید سکھتا ایک کھڑا ہو گیا تے پتا کیا آنڈا ہے آنڈا یا اللہ تینوں پتا سی میں ذمہ دار بندہ ساکھ تے میں اپنی ہاں گاواں پیٹاں بکریان دا دو جے چوکے لے آنڈا سی میرا مرپا دور سی میں اتھوں دو جے چوکے لے آنڈا سی تے پہلا اپنی ماں تے پیونوں پیل آنڈا سی تے پھر بیوی بچے آنوں تُو کیوے کرنا ہے تے میں مانوں پھڑانا ہے پی بیوی نو پھڑانا ہے وہ دی مردی کھڑ دے وے دے وے نہ دے وے نہ سی اے کیا آنڈا کھڑا ہو گا پہ بھار دی گار چھ آنڈا نا دو جے چوکے لے آنڈا کے پیلا اپنی ماں اوپیل آنڈا سی نراد نامی ویراغ دکھنا کریں ماندیاں دھواما لیں گاغ میں پہ حدیث پاک جب پڑے آئے جڑے بندے دی دکان نہیں چل دی جدا کارو بھار نہیں چل دا جدی فصل نہیں چل دی میرے نبی نے پرمایا ہے بڑے پہو دی خدمت کریں بڑی ماں دی خدمت کریں اللہ دنے میں غیبی خزانے چو تیری رو دی چو برکت پا دیاں گا تو ایوے پڑیا بھر ہے اوٹھو تبید لیا اوٹھو تبید لیا راباند نے ماں دی خدمت کر اوٹھو تبید لیا اوٹھو تبید لیا پہلا اپنی ماں نو پلاندہ سی پھر اپنے باپ نو پلاندہ سی پھر بیوی بچیا نو پلاندہ سی آندہ اللہ سونے ایک دن میں لیٹو گیا تے آن تک میری ماں می سونگی میرا بابا می سونگیا تے میرے نکے نکے بچے میرے پیراچ رو رہا سن ابو دو دو پلاندے دو دو پلاندے آندہ اللہ سونے میں آکھے آن پہلا میری ماں تے پیو دو دو پیوے گا پھر تسی پیو گے کہنے اللہ جی ساری رات ہی کھڑیاں کھڑیاں گدر گئی میری ماں تے باپ اٹھے اینا نے دو دو پیتا میں اپنے بیوی بچیا نو پھر پلاندہ اللہ جے میرا عمل تے نو پساندے اب ففر جاننا آدم جڑی مصیبت دے موچ اسی آئے آن سانوے تھو کڑ میرے نبی فرماندے نے پتھر کھس کیا تے نواز تے راستہ بن گیا ماں دی دعا بلی بنا دن دیئے ماں دی باد دعا مار دن دیئے موسیٰ نبی ربنو آدینے یا اللہ جنب دا کوئی گوانڈی میرا وہ خواب اللہ سانوے میں اپنے محبوب دے کون ہی جگہ دیں آمین لینی جے نا انشاءاللہ پھر جب یہ ٹائچار دیا موچھا لکھی ہے یہ نبی پانوے تھا نہیں چنگی حلق دی ایک سے ابھی دیر رات پھر من کر دا ہے بیٹھا رہے ہیں نا بو بیچ یہ نبی پاک ان کو لوڑ پوے نا تے میری قسمت جاگ پائے دروازے جا بیٹھے آپ فرما دیں لیں یار شادی کیوں نہیں کروانے ہیں کہنا سونے شادی کروانے ہیں بیوی بچیاں جو فس جانگا میں چاہنا ارون تو انوے ہیں گئے ایک دن نبی پاک انہا خوش ہوئے انہا خوش ہوئے آپ فرما دیں لیں سال ماہ شیطہ آج پھر کسی چیدی لوڑ آئی تو مانگ لیکس مانگ کی مانگ نہیں یہ ان سوچی پہ ہے ابھی مانگ کی اور دروازہ سرکار فرما رہا رہا ہے مانگ لیکس ادھروں میں سوچی پہ آ مانگ کی ساڑے ورگا ہوں دا پتہ نہیں کی مانگ دا پر سیابی سی سیابی ہیں دینا چی ایمان تے تقویٰ سی تو آپ نے قرآن چاکیا سونیا میں کٹ کٹ کے نہ دے دینا تقویٰ پر چھڑے ہیں آپ فرما دیں لیں مانگ کے سوچی پہ آئے مانگ کی جے مانگ اولاد تے نبی پاک با اٹھارہ مہینیاں دا ابراہیم قود خالی کر گیا ہے جے رزق مانگا تے نبی پاک دے چلی آج چالی چالی دن آگنی بالدی مانگ کی آپ فرما دیں لیں مانگ جو مانگیں گا آج جو مانگیں گا رب کو لے کے دے دیا پتہ کیا لے آندہ سالوں کا مرافق کتا کفل جنہ سونیاں عورتاں کسی چیزی لوڑی کوئی نہیں جے رب کو لے کے دن دے جیتے جنہ چاپنا کو آنڈ لے دے وہ سبحان اللہ موسیٰ نبی آن دے نے اللہ میرا جنہ دا گوانڈی کو انہیں اللہ دے نے میرے پیغمبر موسیٰ فلانہ کسائی تیرا گوانڈی کسائی ہم جانتی ہو نی میں آگا نہیں کچھ کہنا کیونکہ میں بھی پہنچتا ہو نا گولنے اللہ دے میں فلانہ کسائی تیرا جنہ دا گوانڈی موسیٰ نبی ایسے سوچ چپے گئے اللہ میں وے کھانتے سائی اکسائی کرنا کیے موسیٰ علیہ السلام وہ دے کول جاکے بھیک ہے وہ گوشت بیچ رہے آئے گوشت فروخت کر رہے آئے گاہ کار رہے ہیں گوشت بیچ رہے ہیں تھوڑا جت تیم رہے گیا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ نبی فرما دے میں میں بھی تیرا جمہ مانی میں بھی تیرا پرونائی ایک کار چھتی چھتی سنیا کل دن دائیں ایک بندے دے بجائے دو بندیاں دی روٹی تیار کریں آج ایک اے جناب روٹی دا ویرہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نو اپنے کار لے جاں بین موسیٰ نبی بیگزے میں ایک کام کی کردائیں بے قیام ایدی بڑی ماں سی اٹھ کے بیٹھنی سی سکتی چل پھرنی سی سکتی جا کے سر چولی چھ رکھ لیا بڑی ماں ساڑے مونڈے اونا لکی کرنا بکرا لال کرنا مسیطے بندنا نالیا کھنا مولوی جی دعا کرو امان واللہ پردہ پوشت کر لے جے عمر بڑیری ہو جائے قدر نہیں کرنگے اگر کئی بابیں گلتی کر بہن دیا نا زنیر پہلا پتر دے نالو آزن دیا ابھی تینہ حصہ لے لے پھر رب نے سزا تا دینی ہے نا جے عمر بڑیری ہو جائے قدر نہیں کرنگے چھتی نوں پوٹھی سمجھن اے میں پہ لڑنگے امان تے بابا خبرے قدوں کو مرنگے سانوے وصن دین دین آئیں حضرت موسان بھی دیکھ دینے انہیں اپنی ماندیا سرگ اپنی گوچ رکھ لے آئے تے ٹکڑے آپ توڑ توڑ کے روٹی دے ٹکڑے آپ توڑ توڑ کے بھرکیاں کر کر کے تے چھوڑ بیچ بھگو بھگو کے اپنی امی دے مو چپا رہے آنا ویرو اے دی ماہ راج جان دیے جدو اے دی ماہ راج گئی اسمانہ والے مو کر کے کہن دیکھ اللہ میرے پتر نوں موسیٰ نبی دا گوانڈ دے چھڑی موسیٰ نبی دے گوانڈ دے بخاری پڑھ کے ویخ لیکس میرے نبی فرما دینے ایک اللہ دا ولی انہوں والا عبادت کر دیا کر دیا ہم سٹھ سال گزر گئے سٹھ سال عبادتی گزار دیتے ایک دن ماں بویتے آگئی آگے کنگ دیئے بخاری دی حدیث آن دیئے میری گالتے سننا جنجا جنجا جنجے نفل نیتے ہوئی نہیں نفل تے نفل پڑی جا رہی ہے آن دا رابنانو توڑا دے پھر ماں دی سنانا آن دا ہے آن دا مان دی تاں ہی سنا جنفل چھڑا تاں نفل نہیں چھڑ دیکھ ماں کھلو کھلو کے تھاک گئی ایک دن مئی آئی دجہ دن مئی آئی مان کھلو کھلو کے تھاک گئی آخر ماں نے جو دو پتر نے گال کوئی نہ سنین اے ماں دے موہ بھتواں نکل گئی آن دیوے چُڑائج او نا تیر مرے ہی ناج نا چگر کسے کنجری دے متھے نہ لگ جائیں ماما چاہو سرے تو بڑے ہوں دنے پر تھاک جانے ہیں حضرتہ نے نفر لی تیرے سارا علاقہ قدر کرتا سو ولی اللہ صاحب نے ساٹھ سا لوگ نے بات کر دیا اللہ اللہ کر دیا سارے جناب آئیے جی مسافے کر دی اچانے کی نہیں انہیں حملہ کر دی مور مور کے وٹے ہجرات زخمی کر دیتا ولی اللہ نے ودرو وٹے مار رہا واللہ نے ایک بندہ قابو آج ہے پھر بڑے لٹروں کی مار داڑی اللہ دیکھے ہیں کابو آج ہے نا پھر بڑے لوگ انہوں کو سونو مار دی مار مار کے نا حتم ہویا کر دی تاکھ وہ آنڈا گالتے سنو گالتا سنو گال کی ایک سیانہ بندہ کہے لگا سن لو یار گال آنڈا کی آنڈا بھی تسی میں نے وٹے کیوں مار رہا دی یا کھلے لگے آج بی بی وہ کہہ لگے آنڈی بی آن بچہ جھرائج ولی دا ہے تو اتھے نفر پڑی جاننا ہے نہ لے حرام دے بچے بھی دینی جاننا ہے دینو ساں وٹے اس واس سے مار رہنے اللہ ہو جایتے اللہ بھی ولی سی نا وضو کر کے نا نبی پاک دو آجانا دے سردار فرمان دے نا وضو کر کے نا تیڑ اس بچے دے سردے اتھے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بچے آنڈا اللہ دے حکم نال بول تو تیرا باپ کون ہے تو کدا پتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے وہ نے جو بچے سردے ہاتھ رکھیا نا بھی بول اللہ دے حکم نال وہ بچہ چھتی نال بول پیا کہ اندنے حضرت صاحب تو آنڈا تھے اہمیں لوکاں وٹے مارے نے میرا باپ تے بکریان دا فلانا چھیڑو ایک لوگ کہنے لے کہ حضرت صاحب ساڑے کو گستافی ہوگی اسی تو آنڈا بڑا مار بیچے ہیں ہون جے تسی اجازت دے ہو نا تے اسی تو آنڈا سونے دی ہیں اٹھا نا اجرہ بنا دے لیا سونے دی ہیں اٹھا آخر تے اللہ دا وزی سی نا کہندا ہے میں آنڈا سونے دی ہیں اٹھا نا اجرے دی لوڑ نکس میں نے تے سادہ جا اجرہ بنا دے ہو میں نے پتہ لگے میری ماں دی بد دعا دا نتیجہ نکلے ہم ماں کو لے دعا لیا کر بد دعا ماں کو لے پچیا کر گلگرہ تھی آنڈا سونے دی ہیں نبی علیہ السلام فرما دے رہے میں جنب دی سیر کی تھی کون قرن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نے میں جننتی سیر کی تھی اللہ پاک نے اپنے معبوبنوں پتہ نہیں کی نہیں بنائیں جننتی سیر کروا چھڑی جننت اللہ دی تے کنجی بردار یعنی کہ جننت دے کنجی دروانا قرآن والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دی جننت نبی ویو دا جدو جی کرے جننتی سیر کروا دے ہوئے آپ فرما دے نے میں جننتی سیر کی تھی نا تے میں نو جننت ایک جگہ تے پہنچے آم ایک قرآن پڑھن دیا واد پیاوے جننت ایک کوٹھی ویچوں جننت ایک بزار ویچوں جننت دے ویچوں قرآن پڑھن دیا واد پیاوے تے بندہ تا میں نو دسے کوئی نا قرآن پڑھن دیا وادا او تے ستہ آسمانہ دے او تے جڑی جننتے او تے آن دے سی تے میں آکھیا جبریل آپ بندہ کونے جڑھا دستا تا پیاں کوئی نہیں اے دیا وادا قرآن پڑھن دیا جننت چپیاں دیا نے حضرت جبریلہ دنے سونے آم اے توڑا فلانہ سے آبی ایک فلانہ سے آبی او مدینے بے کے قرآن پڑھن دیا او دیا وادا جننت چپیاں دیا نے سبحان اللہ قرآن مدینے بے کے پڑھن دیا او دے قرآن پڑھن دیا او دا جننت چپیاں دیا نے اللہ اتبان اللہ اللہ دے باگ پیغمبر جنت دیاں سہرہ کر کے واپس تشریف لیا ہے اوہ سیابی انہوں میرے نبی خود جا کے ملے نام آپ فرما دے رہی اوہ میرے سیابی میں جنت تیرے قرآن پڑھن دیکھ آواز سنکے آ رہیان اللہ اکبر اللہ اوہ تھی تیرے قرآن دی آواز قوالی دی نہیں گانے دی نہیں کئی میرے پراثر قوالی لا دیں دے رہی برکت پہ جائے پیانگی کے قلی بھی نکلے آپ فرما دے میں تیرے قرآن بھی آواز ہوتے سنئے دس کرنا کی ایک تو نیکی کی کرنا ہے نوجوان بھی رو میریو پینو سن لو ایک ہی نیکی کرنا سیکھ آن دا سونے کدھی کوئی نیکی کی تھی نہیں ایک کوئی نیکی کرنا مام آپ فرما دے میں کہ ایک ہی نیکی کہندہ آج تک میں اپنی ماں تے بیون ستایا ہی نہیں میرا ماں تے پیو میرے تیرا دیئے اللہ نو میرا عمل اینا پسندہ ہے میں اچھے قرآن پر اینا حوازہ ہوتے پیانگیانے آپ فرما دے میں میں ایک پھر ہور جماعت وے کی اگلا گے پرشتیوں نانو سار دے سان بالل کٹھا کیتنا ہے اینا نو پھڑ کے آگوے سور دیتا ہے اینا نو سار رہے سان آپ فرما دے میں میں اپنی آنکھا نلوے کے آن میں اپنی آنکھا نلوے کے آن اے بندے سار کے تے پھر زندہ ہو جاندے سان پہلا سڑے تے پھر زندہ کی میں کیا جبریلے بندے کون نے جڑے سار دینے تے زندہ ہون دینے حضرت جبریلہ دینے محبوبان اے دوارڈی امت دے ہو بندے اے ماں پیانو تنگ کی تو کر دے سن میں راتی سننے نسائج پڑ رہا سی نبی پاک نے فرمایا تین بندے جنہ والے قیامت والے دن اللہ نے رحمت دی نظر نال نہیں وے کھنا دی سونے یا نبیہوں کون کون بندے نے سلاسہ تن لا یا دخلون الجنہ تاک چین بندے جنہ چھائی نہیں سکنے محبوبان کڑے کڑے بندے آفرمانے نے علاقوں لے والے دائیں ماں پیانو تنگ کرنوالا جنہ چھائی نہیں سکتا جڑا بندہ ماں پیانو تنگ کرنوالا جنہ چھائی نہیں سکتا دیوز جاندے کون ہے بگاڑت قادمان قاضی سلمان منصور پریدہ واکیہ یا شاہ اسماعیل شہیدہ واکیہ بیوی فوت ہوگی دجی شادی کروالی اللہ کر کے کسی دی بیوی مرے نا دوسرا معاملہ ہوں دا نا بڑا اکھا ہوں دا ہے بچے رول جاندے پتہ نہیں کی کی ہوں دا کھانا خراب ہی ہو جنہا ہے امیر بندے سن نواب سن دجی شادی کروالی بیوی دجی شادی کروالی وہ کسے لین لات دی تیسی سریاں بزار جانا دکان تے جانا سہودہ آپ خریدنا کی پردہ پردہ بھی کوئی نہیں کر دی سی وہ ایک دن شاہر انہوں کہن لگی حضاب نواب صاحب نے ایک دن کہن لگی تو وہ تھا میں انہوں قیادی کر دیتا ہے وہ میرے پیسے پر ہے ہی میرے ماں پیسے پر میں بیچے دیتا تھوڑا ہی ہے تو وہ تھا میں انہوں اندر قیادی کر چھٹے ہیں نواب صدیق صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھا میں انہوں اندر ایک قیادی کر چھٹے ہیں اللہ نواب صاحب فرمائنے لگی کی کرا پھر کہندہ بیوی کہنے لگی کوڑی مگو آ یا کوڑا مگو آ اک تک کاتھی لاکے آ بیک اک تک کاتھی لاکے میں بینی ہوں چل در اپدار دی سیر کر کے آجی نواب صاحب نے پھر اس نہیں کیتا بعد دفعہ خامدہ مجبور ہو جاندہ کی اک تک کھوڑی تے جناب بیگم بیع گی اک تے حضرت وریاب بیع گیا انہوں بڑا بڑا لاکے دا مشہور مولوی سی بڑا بڑا خطیب تھی بڑا بڑا نواب سی اک کوڑی تے جناب نواب صاحب بیچے نے اک تے بیگم بیچی بیگم نے پردہ ہی نہیں کیتا تے نواب صاحب دے نال کوڑی تے بیہ کے جاری یعنی کہ لیدہ لیدہ اللہ فاکبر اللہ اک ایک بابا خڑا درویش کہ کہن لگا نواب صاحب در ایک کوڑی روکیا جی کوڑی روک دیتی کہن لگے ایک مسئلہ پچھنا سی نواب صاحب فرمان دینے کی مسئلہ ہے اکہ میں نوں اے دسو بھی دیوس کون ہے دیوس نواب صاحب فرمان دینے دسان زبانی کے عملی طورتیں بخواہ ہی ہیں تانو مسئلہ دسان کے دیوس وہ خواہ ہاں گی کہن لگے وہ خواہ دے دسو بھی دے وہ خواہ بھی دے نواب صاحب فرمان لگے پھر میں نوں ہی بھی ایک دیکھ اوہ جنہی بیوی جنہی بیٹی جنہی بہن سرے آم پتار پھرے وہ دیوس ہے بے ہمتے پھر بڑا اثر ہے بہت لفعہ حقمتیں ہم نے کام دے جاندی بڑا اثر ہے کہنی کوڑی موڑنے پیس گھر چلی گی پردیچ بیوی ایک کتاب لکھی عورتان دے مسئلہ دے کتاب لکھی چاند تینہ دے بعد اپنے خامدنوں پیش کی تھی کہنی بھی آ کتاب دے پڑھ کے ویگ کتاب پڑھ کے کین لگان یہ دے کسے بڑے بڑے عالم دے لکھی ہے کہنی بھی میں اپنے اتھانا خود لکھی ہے اللہ نے علم مینو بھی عطا فرمان چھنے نبی اللہ صاحب فرمان دے ہیں تین بندے جنت داخل نہیں ہونگے کیڑے کیڑے بندے ایک ماں پہ آندہ نافرمان ایک دیوس بندہ ور راجے لہا تیجہ بندہ ہوئے ہے گی بی بھی یک تے لباس بندیاں لا پاک تے بندہ بنی پھر دیئے گے یا بندہ اے تے بی بیاں لا لباس میں تھے ہران کئی بندے بی بیاں بنی پھر دیئے ہیں کئی بی بیاں بنے پھر دیئے ہیں اللہ دی تقسیم تے خوشی نہیں اب cocheanو پس ہے ماسو بنا کہا بڑی بنیا پھر دیئے ہیں تے کہی بی بیاں بدے بنے پھر دیئے ہیں نبی اللہ صاحب فرمان دے ہیں اللہ پاک نے جنت دینی کوئی نہیں ایک عدیس میرے نبی نے فرمایا تیرے بندے ایسے نے جنہاں جنتی خشبو نہیں آنی کیڑے کیڑے بندے ایک ماں پیاندہ نافرمان ایک شرابی بندہ ایک اجڑا کسر نیکی کر کے اے سانج تلاندہ ہے انوی اللہ نے جنت نہیں دینی جنہاں دی خشبو ہی نہیں آنی تے کئی بندے ہی ہو جائنے جنہاں ماں پیاندہ دی دوروں ہی خشبو آ جاندی ہے ایک کون بندے نے جنہاں نو اپنے ماں پیاندیاں دوروں ہی خشبو آ جاندیاں نے تیرے کاری نے لکھی آئی آن دینے حجدان سواب چہراغ بیکھیں جے ماندام حجدان سواب چہراغ بیکھیں جے ماندام کیسا ہی رتوہ ٹھنڈے باگ دی چاندام قدمت انہاں دی دونوں جگ دی بلائیے ماں پیاندی خشبو اللہ بکھری بنائیے پر اون دیئے اسنوں جس دے دل دی صفائیے تیرے جڑیاں نیکوں لادہوں ماں پہ ٹور جان دعاں ماں پہ کر دینے رب رحم ہو ماں کما رب یانی سگیرہ کتن مال پڑھ کے دعا کر دینے رب نغفر لی والے والے دییاں رب نغفر لی والے والے دییاں ایک سیابی میرے نبی کو لائیاں آگے کہندہ سونے ہیں میری ماں فوت ہو گئی ہے میری ماں دا میرے پیاری بڑا سی محبوبانگ ان کی کرانگ تیری ماں نو سوا ملے فرمایا راج پانی دا بندوبست کر لوگ کی پانی پینگے تیری ماں نو سوا پیا ملے گا اللہ ماں پہ آنی قدر دی توفیق عطا فرمائے بیوی نو اپنی جگہ تے رکھ ساتھ سورے نو اپنی جگہ تے رکھ ماں پیو نو اپنی جگہ تے رکھ انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اگلا جہان بھی بن جائے گا اللہ کی دعا ہے اللہ میرا تعالی بھلا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين